ایک صاحب تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا جی کہ دوہزار تئیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ وطن سے باہر چلے جائیں گے عمران خان صاحب کا ذائچہ بنایا تھا ڈاکٹر صاحب نے تو اس ذائچے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں کیا واقعی دوہزار تئیس میں عمران خان صاحب وطن سے باہر چلے جائیں گے کہ خان صاحب شاید نہ اہلی کے در سے خوف سے ملک سے چلے جائیں گے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ اسٹرو پامیسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں سماجی معاشرتی یا آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کا یہ آپ کو حل بھی بتاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے سکرین پہ یہ نمبر آرہا ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ اپنا پرسنل نمبر ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب کا آپ نے اگر ذائچہ اپنا بنوانا ہے یا آپ کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں بچوں کے حوالے سے رشتوں کے حوالے سے یا جو کوئی بھی پرابلمز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا حل نکالنا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ فون کریں تین بجے کے بعد پاکستانی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے میسج کا جواب ملے تو آپ وائس میسج کریں اور ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کو جواب بھی آپ کو دیں گے اگر ذائچہ کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں گے پھر آپ نے ذائچہ اپنا بنوانا ہے ناظرین یہ ایک انڈورسمنٹ تھی چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم خبروں میں نیوز میں عمران خان صاحب بھی پروپ ٹرینٹ پہ جا رہے ہیں کیونکہ ان کے معاملات پر لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں ڈیٹیل میں کہ آپ کمنٹس کرتے ہیں ہم کمنٹس میں سے ہی کوئسٹن آپ کے نکالتے ہیں ایک صاحب تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ دوہزار تئیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ وطن سے باہر چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے اس طرح کی باتیں اور مطلب چال رہی تھے انہوں نے کمنٹ کیا تھا ان صاحب نے کہ میرے تک یہ بات پکی ریپورٹ پہنچی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دکٹس صاحب سے اس بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ذائچہ بنایا تھا دکٹس صاحب نے تو اس ذائچے میں دکٹس صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں کیا واقعی دوہزار تئیس میں عمران خان صاحب وطن سے باہر چلے جائیں گے یا اس طرح کے معاملات ہوں گے کیا ذائچہ یہی کہہ رہا ہے چانتے ہیں ڈاکٹس صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹس صاحب میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے ٹھیک تھا ڈاکٹس صاحب یہ کیا مطلب کمنٹ آیا ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں دوہزار تئیس جنوری میں عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے یا وہ اپنے بچوں کے پاس جائیں گے یا ویسے ہی وہ جائیں گے یا ہمیشہ کیلئے چلے جائیں گے آپ کیا ذائچہ میں دیکھتے ہیں کوئی سفر آرہاں نظر اچھا یہ جو کمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اور بھی مین سٹریم میڈیا پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے مہلی کے ڈر سے خوف سے ملک سے چلے جائیں گے یا مطلب وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو خدا نہ خاصتہ جیل ہو جائے گی تو پھر اس وجہ سے وہ جانا چاہ رہے ہیں تو جو ذائچہ ہے نا اس کے حساب سے ہم اگر دیکھتے ہیں نا ذائچہ مختلف طریقوں سے بنایا جاتے ہیں اددی ذائچہ ہے پھر جو اسٹولوجیکل چارٹ ہے سیاروں اور ستاروں کے حساب سے وہ ہے اس کے علاوہ مستحصلہ ایک طریقہ ہے پھر جو ہوتا ہے نا سعاد کے حساب سے ذائچہ ساتوں کے حساب سے وہ ذائچہ بھی بنتا ہے جن لوگوں نے جو لوگوں کو شوق ہے اسٹرالوجی کا نیمرالوجی کا انہوں نے حضرت کاش البرنی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہوگا تو اور ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا تو سات کا جو ذائچہ ہے اگر ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس سات میں جس ٹائم میں جیسے مشتری کی سات ہے یا زہل کی سات ہے سات کا مطلب ہوتا ہے ون آور ایک گھنٹہ ٹھیک ہے عربی کا لفظ ہے تو اس میں اس کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ مضبوط ہوتا ہے درمیانہ حصہ دراتورہ سا کمزور ہوتا ہے اور جو تیسرا حصہ ہے اس کا وہ کمزور ترین سمجھا جاتا ہے تو اگر ہم سات کے ذائچے کے حساب سے دیکھتے ہیں یا ہم مستحصلہ کے حساب سے دیکھتے ہیں علم جفر کی ایک قسم ہے اپنے سوالات کے جواب لینے کے لیے اور ہم اسٹرولوجی کو اگر دیکھتے ہیں تو تینوں کو اگر میں کمپیئر کرتا ہوں تو جواب تو یہی آتا ہے کہ خان صاحب is a bond fighter ٹھیک ہے بھلے ان کے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں جو حقیقت ذائچہ بتا رہا ہے ان کا ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ he is a bond fighter and he is here to face each and everything وہ دیکھیں نا آپ کرتے بھی آ رہے ہیں ان پر cases بھی بنتے ہیں وہ face کرتے ہیں رات کو کو کئی بات ہوتی ہے نیوز پہ آ رہی ہوتی ہے اور صبح خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں پہنچے ہوتے ہیں اس وقت بھی situation جو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں he is going nowhere مجھے تو یہ جو analysis میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے حساب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں ان کی تو traveling جو ہے وہ تین چار مہینے تک تو مجھے نظر نہیں آ رہی مطلب اگر ہم وقتی وقتی زائچہ دیکھتے ہیں تین چار مہینے تک اگر planets ہم دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا سفر تو نہیں نظر آتا ہاں تین چار مہینے کے بعد کی جب ہم calculation کریں گے اس کے بعد کچھ ہوگا تو ہم viewers کو اگر زندگی ہوئی ہے ہماری تو وہ بھی بتا دیں گے سر یہ بلکہ topic آپ کے channel پر بھی ہم نے کیا ہے اس میں آپ نے astrology point of view سے بتایا تھا بلکہ ڈاکٹ صاحب نے خود ہی clear کر دیا بلکہ میں نے ڈاکٹ صاحب سے یہ بات کرنا تھا کہ عددی زائچہ جفر زائچہ ڈاکٹ صاحب کا کیا کہتا ہے calculations کا ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ جو ڈاکٹ صاحب کے channel پہ ڈاکٹر ایملی سٹرولوجر پہ ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کیا تھا کہ astrology point of view سے لیکن یہاں پر میں اس طرح دوبارہ topic کر رہا تھا کیونکہ اس میں دو زائچے اور ایڈ کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک عددی زائچہ جو تعداد کا ہوتا ہے تو انہوں نے وہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب چار مہینے ادھر بھی چار مینے کہ یہ آ رہا ہے سارے زائچوں میں ایسا نہیں ہے کہ میرے چینل پہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا مطلب عددی زائچہ میرے اس دوسرے چینل پہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہمارے جو دونوں چینل ان پہ result ایک ہی ہے عددی زائچہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مستحصلہ جو میں نے ارز کیا جو دائرہ میں تطرون ہے اس سے جفر سے اسٹرالوجی سے ہر طریقے سے کیونکہ دیکھیں پاکستان کو چیک کرنا ہے تو بھی میں نے اپنے انہی طریقوں سے کرنا ہے اور بھی بہت سارے میتھڈ سے تو جواب ہم نے لینا ہے صحیح کیونکہ یہ علم جو ہیں یہ دیوائن نالج تو نہیں ہے نا اسٹرالوجی پرابیبلیٹی ہے کیلکولیشن کا علم ہے تو اس کو ہم نے کاؤنٹر چیک بھی کرنا ہے دوسرے طریقوں سے ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے عطا کیا ہے اس نے پاک پروردگار نے تو پھر آپ اس کا استعمال کر لیں کیونکہ ایک نازوک معاملہ ہے ہمارا ملک ہے مطلب جس میں ہماری جان ہے ہمارے سارے سٹیکس ہمارے پاکستان میں اسی طرح خان صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خان صاحب دیکھئے یہ دسمبر جینری فیبری مارچ اپریل چلیں پانچ ماہ مہینہ بھی ہم انٹر کرتے ہیں مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز نگتی کہ ہیل رن اوئے ایسا نہیں ہے واہ جی واہ ڈاکٹ صاحب نے تو کلیر کٹ یہاں پر ناظرین بتا دی ہے باقی دیکھتے ہیں کہ یہ چار پانچ مہینے میں خان صاحب سار اگر ویسے ہی خان صاحب اچھا ٹرابل کرتے ہی نظر نہیں آ رہے یہ بھی ڈاکٹ صاحب نے بتا ہے کہ ویسے بھی نہیں جائیں گے بھائے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چار پانچ مہینے خان صاحب کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں اچھا ڈاکٹ صاحب ایک کمنٹ آیا تھا بڑا اچھا بھائی کا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹ صاحب سے پوچھے گا آپ نے کتنے لوگ مسلمان کی ہیں تعداد میں تو یہ ایک کمنٹ تھا مجھے ذرا اس پہ بتائیں کہ کیا جواب دیں گے بھائی صاحب کو بس اللہ نے جتنی توفیق عطا کی مجھے کر دیا میں نے مجھے یاد نہیں ہے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ کر دی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے like they were like کوئی تیس بتیس لوگ تھے اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت زبردستر سر یہ جو کلاسز آپ دیتے تھے سویڈن میں مطلب ان کو کلاسز دیتے تھے یہ رنگ روشنی خوشبو کی جرمنی اچھا جرمنی اٹلی ٹھیک ہے اور سویڈن میں بھی اسٹرولوجی جو ہے وہ میں نے میرے جو سوڈنٹس تھے اور ڈیو رنگ جب میری ریسرچ کی ڈگری چل رہی تھی جو کچھ کلاس میٹس تھے ان کو بھی میں نے ٹیچ کی اسٹرولوجی اور ایک ہیلنگ سینٹر ہم نے بنائے ہوا تھا جہاں پہ وہ انٹرنیشنل سوڈنٹس جو ہیں ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے ڈیپریشن میں یا ڈیفرن چیزوں میں چلے جاتے تھے پھر رنگ روشنی خوشبو اور قرآن کریم جو ہے اس کو امیلگ میٹ کر کے ملا کے اس کے کمبینیشن بنا کے تو ہیلنگ ہم کرتے تھے تو اب تو بچوں کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں ہے تو وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوں گے آپ کی ٹیچنگ کا وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں بچے ہو گئے ہیں واہ واہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ بہت مزا آتا ہے پروگرام کرنے کا اور ماشاءاللہ اتنا نالیجیبل پروگرام آپ کا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کمنٹ میں بڑا زبردست آپ کو رسپونس بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو ہمارا سلام بھی دیجئے گا بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے ان کی خیر کے لئے دعا کرتے ہیں اور سب کے لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و بار میں رکھے ہمارے پاکستان کو اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ خیر کرے بلکہ سر میں بھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میری کوئی نکی ہے اور میری ٹیم کی بلکہ ہماری جو ٹیم ہے میں آہد بڑھ بھی ہے ہماری کوئی نکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے ملایا اور اس ٹائم جو ہے لوگ بہت زیادہ مطلب شوق سے پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں اور سر ہم آپ کے ساتھ نہ انشاءاللہ تعالیٰ نالج کی نہ ندیاں بہا دیں گے اس چینل پر بڑا محدود سہل میں میرے پاس آپ کی میرے بہنی آپ ایسے کہتے ہیں میں تو اس سیکھتا جا رہا ہوں اور میں حیران ہوتا جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنا شاندار ہے کتنا وسیع اس کا معاملہ ہے تو یہ علم جو ہے نا یہ فلک صاحب ختم نہیں ہوتا انسان سیکھتا جاتا ہے اور پھر سیکھتا سیکھتا واپس اسی کے پاس چلا جاتا ہے جس نے انسان کو دنیا پر ایک مختصر سے سفر کے لئے بھیجے پھر اسی کے پاس ہے پھر باقی جا کے سیکھ لیتا ہے انسان باقی سار ہم لوگوں کو بھی اسٹرولوجی سکھائیں گے یہاں جتنے بھی لوگ ہم اسٹرولوجی سکھائیں گے ان کو بھی اسٹرولوجی سکھائیں گے یہ پرامس کریں ہاں انشاءاللہ اللہ نے زندگی صحت رکھی تو سب کو جو سیکھنا چاہے کمنٹ کریں ہم کوئی پروگرام ایسا بھی کریں گے جس کے اندر میں بیسکس سمجھا دوں گا میں کہتا ہوں کیا بات ہے آپ کو کلیر کٹ ہو جائے گا کہ کہاں پہ رشتہ صحیح رہے گا کہاں پہ معاملات آکے بہتے رہیں گے کس کو کرزہ دینے ہیں کیا معاملات ہیں یہ آپ خود ہی اپنا حساب خود ہی لگا لیں گے یہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو ضرور سکھائیں گے ہم پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ ہم پروگرام کریں تو یس لکھیں کمنٹ میں اور لائک کریں ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہاں میں یہ ضرور کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اپنے محضبان فلک شیخ کو دیں اجازت اللہ حافظ